نو منتخب ایرانی صدر مسود پزشکیان کون ہے؟ ایران کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے رن آف میں مسود پزشکیان ایک کروڑ تیرے سٹھ لاکھ ووٹ لے کر نئے صدر منتخب ہو گئے ایرانی الیکشن ہیڈکوارٹر کے مطابق تین کروڑ افراد نے الیکشن میں ووٹ ڈالے غیر سرکاری آداد و شمار کے مطابق صدارتی امیدوار مسود پزشکیان نے ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مددے مقابل سعی جلیلی ایک کروڑ پینٹس لاکھ ووٹ لے سکے صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں ٹرن آؤٹ تقریباً پچاس فیصد رہا جبکہ صدارتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں ووٹر ٹرن آؤٹ چالیس فیصد تھا پہلے مرحلے میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ انیس سو اناسی کے بعد سے کم تھا 28 جون کے صدارتی الیکشن میں کوئی امیدوار مطلوبہ پچاس فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا جس کے بعد پانچ جولائی کو صدارتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا خیال رہے کہ ابراہیم رئیسی دوہزار اکس میں ایران کے صدر منتخب ہوئے تھے اور معمول کی شیڈیول کے تحت صدارتی انتخاب دوہزار پچیس میں ہونا تھا تہاں مئی میں ابراہیم رئیسی کی ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد صدارتی انتخاب قبل از وقت منعقد ہوئے اس ہیلیکاپٹر حادثے میں ایران کے وزیر خارجہ امیر حسین اور دیگر چھ ایرانی عہدیدار بھی جانبہاق ہو گئے تھے چلی آپ جانتے ہیں کہ مسعود پزشکیان کون ہے ہیلیکاپٹر حادثے میں جانبہاق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جگہ منتخب ہونے والے انتر سالہ نو منتخب صدر مسعود پزشکیان ہارٹ سرجن ہے مسعود پزشکیان نے ایران کے سلام انقلاب سے پہلے تبریز یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی دوسری اسلاحاتی حکومت میں مسعود پزشکیان صحت اور طبی تعلیم کے وزیر تھے وہ پانچ بار ایرانی پارلیمنٹ کے رکون اور ایک بار اس کے نائب صدر بھی رہے ہیں مسعود پزشکیان نے انیس سو چارانوے میں کار حادثے میں بیوی اور ایک بچے کی موت کا صدمہ برداشت کیا بیوی کی موت کے بعد انہوں نے دو بیٹوں اور بیٹی کی پرورش کی جبکہ دوسری شادی نہیں کی اس حادثے کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور صدر محمد خاتمی کے دور میں بطور ڈپٹی وزیر صحت اور بعد میں وزیر صحت کے طور پر خدمات انجام دیں نو منتخب ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے